موسیقی اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر عباس ہے موزز طلبہ و طالبات اس لیکچر میں ہم باب نمبر گیارہ ہومیوسٹیس کی مشک کے بارے میں پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات موزز طلبہ و طالبات اس لیکچر میں ہم باب نمبر گیارہ کی مشک کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کسیر الانتخابی سوالات باب نمبر گیارہ ہومیوسٹیس کا جو سب سے پہلا کسیر الانتخابی سوال ہے مشک کا وہ ہے انسان کا یورینی سسٹم ان ہی سو پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ چار مختلف آپشنز ہیں انتخابات ہیں ان میں سے درست انتخاب ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ ریکٹم پھے پھڑے گردے اور یوریٹر یہ غلط ہے کیونکہ یورینری سسٹم میں ریکٹم موجود نہیں ہوتا ریکٹم یہ دیجسٹیو سسٹم کا حصہ ہے نہ کہ یورینری سسٹم کا دوسرا جو بے آپشن ہے وہ یہ ہے کہ گردے یوریٹر یورینری بلیڈر گردے یوریٹر یورینری بلیڈر یہ سارے کے سارے یورینری سسٹم کے ہی حصے ہیں لیکن یہ مکمل حصے نہیں ہیں کچھ حصے یہاں سے غائب ہیں تو یہ تین حصے نہیں ہیں زیادہ حصے ہوتے ہیں یورینری سسٹم کے اس لیے پے آپشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو جیم آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جلد جگر پھپڑے اور گردے جلد جگر پھپڑے یہ یورینری سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے یورینری سسٹم وہ گردو جو کہ پشاب بناتے ہیں یوریٹر جو کہ پشاب کو نکالنے والی گردو سے نکالنے والی نالیا ہے یورینری بلیڈر جو کہ پشاب کو یوریٹر سے وصول کرتی ہے اور آردھی طور پر پشاب کو اپنے اندر زخیرہ کرتی ہے ایسی تھیلی ہے اور یوریٹرہ جو کہ پشاب کو جو کہ یورینری بلیڈر پر زخیرہ ہوا ہوتا ہے اس کو جسم سے باہر نکالتی ہے یہ باریک سینالی یا تنگ سینالی ہوتی تو یہ چاروں حصے یہ یورینری سسٹم بناتے ہیں یہ یورینری سسٹم ان پر مشتمل ہوتا ہے تو جو دہال اپشن ہیں گردے یوریٹر یورینری بلیڈر یوریٹرہ یہ صحیح جواب ہے سوال نمبر ایک کا کہ انسان کا یورینری سسٹم کن ہی سو پر مشتمل ہوتا ہے وہ حصے گردے یوریٹر یورینری بلیڈر اور یوریٹرہ ہیں تو سوال نمبر ایک کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے دا تو دوسرا کسیر الانتخابی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کون سا آرگن کون کو فلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے یہ چار مختلف آرگنز دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سا آرگن ہے جو کون کو فلٹر کرتا ہے یا کون کی صفائی کرتا ہے یا کون میں سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں زہریلے مادے ہوتے ہیں یا کون میں جو فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو کون سے علیدہ کرتا ہے یعنی اس کی صفائی ہے فلٹر کرتا ہے تو پہلا ہے انٹسٹائن انٹسٹائن خون کی صفائی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی بلکہ انٹسٹائن وہ خوراک کی ڈاجشن میں اپنا کردار ادا کرتی دوسرا جو آپشن ہے بے وہ ہے دماغ دماغ کا ان کو فلٹر کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے تیسرا ہے میدہ میدہ جو ہے یہ خوراک کی دیجشن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے نہ کہ یہ خون کی صفائی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے چوتھا جو دال اپشن ہے وہ ہے گردہ جی ہاں گردہ ہی وہ آرگن ہے جو خون کو فلٹر کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے خون سے فاسد فالتو مادے زہریلے مادو کو خون سے جھتا کرتا ہے تو گردہ یہ خون کو فلٹر کرنے والا آرگن ہے ایسا آرگن ہے جو خون کو فلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے تو قصر الانتخابی سوال نمبر دو کا جو درست جواب ہے وہ دھال گھردہ ہے تیسرا جو قصر الانتخابی سوال وہ یہ ہے کہ گھردے اور یورینری بلیڈر کے درمیان نالی کا نام کیا ہے وہ والی نالی جو کہ گھردے اور یورینری بلیڈر کے درمیان ہوتی ہے اور جو گھردے سے پشاب نکال کر یورینری بلیڈر میں لے کر جاتی ہے وہ کونسی نالی ہے وہ یوریٹر ہے اور جو آپشن انلف ہے یہ صحیح جواب ہے تیسرے قصرل انتخابی سوال کا یوریٹر جبکہ بے یوریترا یہ غلط جواب ہے یوریترا ایسی نالی ہوتی ہے جو یورینری بلیڈر سے پشاپ کو جسم سے باہر نکالتی ہے اور پھر جیم ہے رینل ٹی بیول یہ بھی غلط جواب ہے یہ رینل ٹی بیول یہ نیفرون کی نالی ہوتی ہے جو کہ گھرتے کے اندر ہوتی ہے نہ کہ یہ گھرتے سے پشاپ کو یورینری بلیڈر میں لے جاتی ہے اور نیفرون یہ گھرتے کا فیلیاتی یونیٹ یا فیلیاتی اکائی ہے یہ بھی نالی نہیں ہے جو کہ گھرتے سے پشاپ یورینری بلیڈر میں لے جاتی ہے تو جو صحیح اپشن ہے وہ ہے الک یوریٹر ایسی نالی ہے جو پشاپ کو گھرتے سے یورینری بلیڈر میں لے کر جاتی ہے جو چوتھا قصرل انتخابی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پانی نمکھیات درجہ حرارت اور گلوکوز کو جسم میں توازن ہونا کہلاتا ہے تو اگر جسم میں پانی کا بھی توازن ہو یعنی پانی بہت زیادہ بہت کم نہ ہو نمکھیات کا بھی توازن ہو یعنی نمکھیات بھی ہمارے جسم میں بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو اور بہت کم مقدار میں بھی نہ ہو بلکہ نارمل سطح میں ہو درجہ حرارت بھی برقرار ہو توازن میں ہو نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو اور گلوکوز کی جو مقدار ہے خون میں وہ بھی توازن میں ہو یعنی گلوکوز کی مقدار نہ خون میں بہت زیادہ ہونا بہت کم ہو بلکہ توازن میں ہو برقرار رہے نارمل سطح پر رہے تو ان تمام پانی نمکیہ درجہ حرارت گلوکوز کا جسم میں برقرار رہنا توازن میں رہنا کم زیادہ نہ ہونا یہ کیا کہلاتا ہے کیا یہ ایکسکریشن کہلاتا ہے جو کہ پہلے اپشن میں ہے کیا یہ ٹیوبلر سیکریشن کہلاتا ہے بلکل بھی نہیں ایکسکریشن سے تو مراد فاسد بیکار میٹابولیزم کے مادوں کو جسم سے نکالنا ہے ان کا توازن تو ایکسکریشن نہیں کہلاتا ٹیوبلر سیکریشن سے تو مراد ٹیوبلر سے نکلنے والے کیمیکلز ہیں ٹیوبیل سکھارے جونے والے یرنالی سکھارے جونے والے کیمیکلز ہیں پانی نمکیہ درجہ حرارت اور گلوکوز کا جسم میں توازن ہونا یہ ہومیوس ٹیسز کہلاتا ہے ہومیوس ٹیسز سے مراد جسم کے اندرونی حالات کو باہر آنے والی تبدیلیوں کے باوجود بھرقرار رکھنا متوازن رکھنا تو یہ پانی نمکیہ درجہ حرارت اور گلوکوز کا جسم میں توازن بھی ہومیوس ٹیسز کہلاتا ہے تو کسیرل انتخابی سوال نمبر چار کا جو درست جواب ہے وہ ہے ہومیوس ٹیسز جیم ری ابزورپشن بھی اس سوال کا درست جواب نہیں ہے درست جواب ہومیوس ٹیسز ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں کسیرل انتخابی سوال نمبر پانچ کی جانی جو یہ ہے کہ گردے سے نکلنے کے بعد پشاب کا اختیار کیا ہوا درست راستہ کون سا ہے چار مختلف آپشنز ہیں ہمارے سامنے ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس آپشن میں گردے سے پشاب نکلنے کا درست راستہ بیان کیا گیا ہے پہلا آپشن ہے یوریترا بلیڈر اور یوریٹر یہ غلط ہے یوریترا تو یہ سب سے آخری حصہ ہے پشاب کے گزرنے کے راستے کا پشاب سے جسم سے باہر جانے کا جو راستہ ہے گردے سے جسم سے باہر جانے کا جو راستہ ہے پشاب کا اس کا سب سے آخری حصہ یوریترا ہے اور ادھر سب سے پہلے لکھا ہے تو یہ غلط ہے دوسرا آپشن وہ ہے بلیڈر یوریتر اور یوریترا یہ بھی غلط ہے کیونکہ بلیڈر یہ یوریترا سے قبل ہے اور یوریتر یہ بلیڈر سے بھی قبل ہے تو یہاں بلیڈر کو پہلے لکھا ہے حالانکہ بلیڈر یوریٹر کے بعد آتا ہے تو یہ بھی غلط آپشن ہے یہ بھی صحیح ترتیب نہیں ہے یہ بھی صحیح راستہ نہیں ہے جو جیم آپشن ہے جس میں یوریٹر بلیڈر اور یوریٹرا ہے یہ صحیح آپشن ہے یہ صحیح جواب ہے پہلے گردہ ہے گردے سے پشاب یوریٹر میں آتا ہے جو نالی ہے جو پشاب کو گردے سے نکال کر یورینری بلیڈر میں لے جاتی ہے اور بلیڈر سے وہ پشاب یوریترا میں جاتا ہے اور یوریترا اس پشاب کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ جو یوریتر بلیڈر اور یوریترا ہے یہ وہ راستہ ہے درست راستہ ہے جس کو پشاب اختیار کرتا ہے جسم سے باہر نکلنے کے لیے جبکہ دال آپشن بلیڈر یوریترا اور یوریتر یہ بھی غلط آپشن ہے یہ بھی درست راستہ نہیں ہے تو کسیر الانتخابی سوال نمبر پانچ کا جو درست جواب ہے وہ ہے یوریٹر بلیڈر اور یوریٹر جیم اپشن اب ہم بڑھتے ہیں کسیر الانتخابی سوال نمبر چھے کی طرف جو یہ ہے کہ یوریٹر کا کیا کام ہے یوریٹر ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نالی ہے یورینری نالی ہے جو کہ پیشاپ کو گھرتے سے یورینری بلیڈر کی طرف لے کر جاتی ہے اور دونوں گھرتوں سے ایک ایک یوریٹر نکلتی ہے اور یہ دونوں گھرتوں سے جو پیشاپ ہوگا ان کو یورینری بلیڈر کی طرف لے کر جائے گی تو مختلف آپشنز ہیں ان میں سے صحیح آپشن کی نشان رہی کرتے ہیں پہلا ہے پیشاپ کو زخیرہ کرنا یہ یوریٹر کا کام نہیں یہ یورینری بلیڈر کا کام ہے پیشاپ کو زخیرہ کرنا یوریٹر کا کیا کام ہے پیشاپ کو گھرتے سے بلیڈر تک لے کر جانا جہاں پیشاپ نے زخیرہ ہونا ہے یہ یوریٹر کا کام ہے تو سوال نمبر چھےρά کا جو درست جواب ہے اس قصرول انتخابی سوال کا وہ بے ہے کہ پیشاب کو گردے سے بلیڈر تک لے کر چانی یہ یوریٹر کا کام ہے اور جو جین جواب ہے کہ پیشاب کو جسم سے باہر لے جانا یہ یوریٹر کا کام نہیں یہ یوریترہ کا کام ہے اور دال جو ہے کہ خون سے فاست مادے نکالنا یہ گردے کا کام ہے نا کہ یوریٹر کا تو یوریٹر کا کام کیا ہے بے آپشن میں جو لکھا ہے پیش آپ کو گردے سے بلیڈر تک لے جانا یہ یوریٹر کا کام ہے تو یہ آپ نے چانا کہ چھٹے اکسیرول انتخابی سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ بے ہے اب ہم بڑھتے ہیں ساتھویں اکسیرول انتخابی سوال کی طرف اور وہ یہ ہے کہ گردے کون سے فاسد مادے نکالتے ہیں جو پہلا اپشن ہے اس میں یوریا پانی اور نمکیات ہے دوسرا ہے نمکیات پانی اور کاربنڈ ایک سائٹ گردے کون سے کاربنڈ ایک سائٹ نہیں نکالتے تو یہ بے اپشن غلط ہے جیم یوریا اور پانی گردے کون سے یوریا اور پانی نکالتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی فاسد مادے نکالتے ہیں تو جیم اپشن بھی صحیح نہیں ہے یوریا اور نمکیات ٹھیک ہے گردے کون سے یوریا اور نمکیات جیسے فاسد مادوں کو نکالتے ہیں لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فاسد مادے خون سے گردے نکالتے ہیں تو جو پہلا آپشن ہے یوریا پانی اور نمکیات یہ مکمل فاسد مادے ہیں جو کہ گردے خون سے باہر نکالتے ہیں اور ان کو ملا کر پشاب بنا دیتے ہیں تو جو پہلا آپشن ہے یوریا پانی اور نمکیات یہ وہ فاسد مادے ہیں جو گردے خون سے جدہ کرتے ہیں یا خون کو ان سے جدہ کر دیتے ہیں انہیں خون سے نکال کر ان کا پشاب بنا دیتے ہیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آٹھوہ کسیر الانتخابی سوال وہ یہ ہے کہ پسینے کے دو اہم کام کون سے ہیں پہلا اوپنی جسم کو تھنڈا رکھنا اور زائد پروٹینز کو نکالنا بلکل بھی نہیں اگرچہ پسینہ جسم کو تھنڈا رکھتا ہے لیکن پروٹینز نہیں نکالتا دوسرا ہے جسم کو گرم رکھنا اور خون کو فلٹر کرنا جسم کو گرم رکھنا یہ پسینے کا کام نہیں ہے پسینے کا کام جسم کو تھنڈا رکھنا ہے اور خون کو فلٹر کرنا بھی پسینے کا کام نہیں تو یہ بھی غلط جواب ہے خون کو فلٹر کرنا اور فاسد مادے نکالنا یہ بھی غلط جواب ہے خون کو فلٹر کرنا فاسد مادے نکالنا یہ گرتے کا کام ہے نہ کہ پسینے کا ہاں پسینے کا کام یہ ہے کہ فاسد مادے نکالنا اور جسم کو تھنڈا کرنا پسینے کے ذریعے بہت سے فاسد مادے بھی جسم سے نکلتے ہیں وہ پسینہ جسم کو تھنڈک کا بھی احساس دیتا ہے تو ڈال آپشن ہے یہ صحیح آپشن ہے پسینے کے ذریعے جسم سے فاسد مادے بھی نکلتے ہیں اور جسم تھنڈا بھی رہتا ہے جو اگلا سوال بھی ہے کہ نفرون کے بومین کیپسل میں داخل ہونے والے فلٹریٹ میں کیا نہیں ہوتا تو وہ جو گلو میرولس سے فلٹریٹ نکلتا ہے بومین کیپسل میں آ جاتا ہے اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں گلوکوز پانی نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا اس میں بلڈ سیلز ہیں اور کچھ پروٹینز ہیں جو گلو میرولس میں سے نکل کر فلٹریٹ کی شکل میں باہر بومین کیپسل میں نہیں آتی تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ درست چواب کونسا ہے پہلا ہے پانی پانی تو نکلتا ہے بومین کیپسل میں جو فلٹریٹ آتا ہے داخل ہوتا ہے اس میں پانی موجود ہوتا ہے کیلشیم آئنز کے علاوہ دوسرے آئنز بھی ہوتے ہیں پوٹاشیم آئنز سوڈیم آئنز یہ آئنز ہوتے ہیں لیکن بلڈ سیلز جو کہ جیم آپشن ہے بلڈ سیلز موجود نہیں ہوتے نیفرون سے جو پروپین کیپسل میں فلٹریٹ داخل ہوتا ہے گلو میرولس سے اس میں بلڈ سیلز نہیں ہوتے اور جو دال آپشن ہے وہ یوریا ہے یوریا بھی اس فلٹریٹ میں ہوتا ہے جو کہ ایک فاسد مادہ ہے زہریلہ فاسد مادہ ہے تو بلڈ سیلز نویں کسیرل انتخابی سوال کا جواب ہے جیم آپشن یہ درست جواب ہے دسویں کسیرل انتخابی سوال وہ یہ ہے کہ پریٹونیل ڈیالیسز کے دوران فاسد مادے کہاں کہاں جاتے ہیں ایبڈومن سے ڈیالیسز فلویڈ میں یا ڈیالیسز فلویڈ سے پریٹونیم کی بلڈ ویسلز میں یا پھر پریٹونیم کی بلڈ ویسلز سے ڈیالیسز فلویڈ میں یا پھر ڈیالیسز فلویڈ سے ایبڈومن میں تو یہ چار مختلف آپشنز ہیں جو صحیح آپشن ہے جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈیالیسز فلویڈ سے پریٹونیم کی بلڈ ویسلز میں یہ بھی صحیح جواب نہیں ہے ایبڈومن سے ڈیالیسز فلویڈ میں یہ بھی صحیح جواب نہیں ہے اور جو دال ہے ڈائلیسیس فلورڈ سے اپڈومن میں یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ جیم جو جواب ہے پیریٹونیل کی بلڈ ویسل سے ڈائلیسیس فلورڈ میں یہ صحیح جواب ہے سوال نمبر دس کا اب ہم بڑھتے ہیں مختصر سوالات کی جانے سب سے پہلا ہے اور آخری ہے کہ انسانی جسم میں ہومیوسٹیس کے لیے کون سے اہم اورگنز کام کرتے ہیں ان اورگنز کا کردار بیان کریں تین اہم اورگنز ہمارے جسم میں ہومیوسٹیس کے لیے کام کر رہے ہیں جسمیں سب سے پہلے ہیں پھیپڑے پھیپڑے یہ جسم سے زائد کاربان ڈیکسائٹ نکالتے ہیں تاکہ اس کے مقدار میں توازن رہے اور توازن رکھنے کو ہی تو ہومیوسٹیس کہتے ہیں پھوپڑے وہ جسم سے زائد کاربان ڈیکسائٹ نکال کر ہومیوسٹیس میں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں دوسرے اورگن ہے جلد جو جلد ہوتی ہے جلد جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتی ہے جسم کو گرم نہیں ہونے دیتی اور جسم سے فالتو پانی اور نمکیات بھی خارج کرتی ہے پسینے کی شکل میں تو اس طرح سے جلد بھی ہومیوسٹیس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے درجہ حرارت کو برقرار رکھ کر اور فالتو پانی اور نمکیات کی مقداروں کو نکال کر ان کی مقداروں میں توازن رکھ کر اور جو گردے ہیں یہ بھی جسم میں ہومیوسٹیس کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ گردے جس میں موجود خون سے جو خون میں فالتو زہریلے فاسد مادے ہوتے ہیں زائد پانی ہوتا ہے خون میں نمکیات ہوتے ہیں زائد یوریا یوریک ایسڈ یہ سارے فالتو زہریلے مادے ہیں خون میں پائے جانے کے لئے تو گردے خون سے ان تمام فالتو فاسد مادوں کو چدا کر کے ان کو آپس میں ملا کر پشاب بنا دیتے ہیں اور اس طرح سے گردے خون کو فلٹر کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں تو یہ تینوں آرگنز ہومیوسٹیس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تو یہاں آپ کے باب نمبر گیارہ کی مشک کا خاتمہ ہوا اللہ حافظ موزن صلوہ وطالبہ تو ہم نے اس لیکچر میں باب نمبر گیارہ کی مشک کو مکمل کیا اللہ حافظ